شام کے سمیہ گانو کے کنارے ایک پرانی حویلی کھڑی تھی جسے سالوں سے کوئی دیکھ بھال نہیں ملی تھی حویلی کے چاروں لوگ اونچی اونچی گھاس ہوگائی تھی اور اس کا مکھتوار جنگ کھا چکا تھا گانو کے لوگ اس حویلی کے پاس جانے سے بھی ڈرتے تھے کیونکہ وہاں سے رات میں عجیب آوازیں آتی تھی کئی لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے وہاں کسی عورت کے رونے کی آوازیں سنی ہے روی جو کی گانو کا نوجوان لڑکا تھا ان کہانیوں پر وشواس نہیں کرتا تھا اسے ان اندھو وشواسوں پر حسیت دی ایک دن اس کے دوستوں نے اسے چنوٹی دی کہ وہاں اس حویلی میں رات پتا کر دکھائے روی نے بینا سوچے سمجھے چنوٹی سویکار کر لی اگلی رات روی اپنے ساتھ ایک ٹورچ اور موبائل لے کر حویلی کی اور چل پڑا جیسے ہی اس نے حویلی کے مکھی دوار کو دھکا دیا دروازہ چرمراہٹ کے ساتھ کھل گیا اندر گھو پندھیرہ تھا اور ہر کونے میں دھول جمی ہوئی تھی روی نے اپنی ٹورچ جلا کر چاروں اور دیکھا اندر کا واتاورن تھنڈا اور ڈراؤنا تھا لیکن وہ خود کو نڈر دکھانے کے لیے آگے بڑھتا رہا حویلی کے اندر ایک پرانی سیڑھی تھی جو اوپر کی منزلوں تک جاتی تھی روی نے سیڑھیوں پر قدم رکھا اور ہر قدم کے ساتھ سیڑھیاں چرمراہنے لگا جیسے ہی وہ دوسری منزل پر پہنچا اسے ایک کونے میں ہلکی سرسرہ ہٹ سنائی تھا اس نے سوچا کہ یہاں ہوا ہوگی لیکن تب ہی اسے لگا کہ کوئی اس کی اور دیکھ رہا ہے اس نے جلدی سے چاروں اور دیکھا لیکن کچھ نہیں تھا پھر اچانک اسے کسی عورت کی رونے کی آواز سنائی تھا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اس نے سوچا کہ یہاں شاید اس کا وہم ہو لیکن آواز لگاتار پڑھتی جا رہی تھی اس نے آواز کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور وہاں ہویلی کے سب سے پرانے اور اندھیرے حصے کی اور پڑھا جیسے ہی وہ کمرے کے پاس پہنچا دروازہ اپنے آپ کمرے کے اندر گھنا اندھیرہ تھا لیکن ٹورچ کی ہلکی روشنی میں اس نے ایک پرچھائی دیکھی وہاں پرچھائی دھیرے دھیرے اس کی اور پڑھا ہی تھی روی نے اپنی ٹورچ کا اوجالہ اس پر ڈالا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اس کے سامنے ایک سفید ساڑی میں لٹی عورت کھڑی تھی جس کے چہرے پر کوئی آنکھیں نہیں تھی کہ پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی وہاں پیچھے ہٹنے لگا لیکن اس کے پیر جیسے چکڑ گئے تھے عورت کی رونی کی آواز اور تیز ہو گئی اور وہاں اس کی اوپڑھنے لگا روی نے پورا زور لگا کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن وہ جیسے جام ہو چکا تھا عورت کا چہرہ اب بلکل اس کے سامنے تھا تب ہی اچانک حویلی کی سبھی کھڑکیاں اور دروازے تیزی سے کھلنے بند ہونے لگے جیسے حویلی خود اسے روپنے کی کوشش کر رہی روی روی نے اپنی آخری طاقت جھٹائی اور کمرے سے باہر بھاگ رہا وہاں سیڑھیاں پھوٹتا ہوا نیچے آیا اور مکھے دوار کی اوڑ دونہ دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا اور اس نے بینا پیچھے دیکھے حویلی سے باہر چھلانگ لگا تھی جب وہاں گاں پہنچا اس کے دوست اس کا چہرہ دیکھ کر گھبرا گئے روی کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا اور اس کی سانسیں پھول رہی تھی وہاں کچھ بول نہیں پائے صرف ایک بات کہہ سکا وہ سچ میں وہاں تھی گاں کے لوگ اب اور بھی زیادہ ڈر گئے تھے حویلی میں کوئی جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا اور روی وہ اس رات کے بعد کبھی پہلے جیسا نہیں رہا اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک عجیب سا ڈر بنا رہتا تھا جیسے وہ ابھی بھی اس عورت کی چھایا سے پیچھا چھوڑانے کی کوشش کر رہا ہو سچ میں وہاں تھی گاں پھر گاں کے لوگ اب اس حویلی کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی اس کے نام سے گاں پھٹتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ عورت ابھی بھی وہاں روتی ہے اپنی کھوئی آتما کی تلاش میں اور جو بھی اس کی آواز سنتا ہے اس کی زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہتی کھوئی آتما کیا موسیقی